ویراسٹی نیوز میں آپ کا سواغت ہے میں ہوں ناصر علی اس وقت مہاراجہ حریسین پارک کے باہروں میں اور آج یہاں دوبارہ سے پیرنٹ ایسوسین جمعہ این کشمیر نے نیو ایڈیوکیشن پالیشی کو لے کر پروٹیسٹ کیا آپ کو بتا دے پچھلے کہیں مہینوں سے پیرنٹ ایسوسین جمعہ این کشمیر پروٹیسٹ کرے حکومت کی نئی پالیشیز کو لے کر جس میں ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ یہ صحیح وقت نہیں ہے نیو ایڈیوکیشن پالیشی کو لاغو کرنے کا ہم خیر مقدم تو کرتے ہیں مگر فیلحال جو ہے وہ اس کو ایمپلیمنٹ نہ کیا جائے جبکہ نئی سشن شروع ہو تو نئے بچوں پر جو ہوں وہ اس کو لاغو کیا جائے آج یہاں حریسین پارک کے باہر مہاراجہ حریسین پارک کے باہر دوبارہ سے امیت کپور جو پیرنٹ ایسوسین جمعہ این کشمیر کے اس وقت یہاں پر جمعہ میں جو ہوں پروٹسٹ کیری کرتے ہیں انہوں نے آج دوبارہ جو ہے وہ یہاں پر پروٹسٹ کیا ہے کیا کچھ ہے آئے کرتے ہیں باتچیت بچوں کا پوشے بچانا ہے 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 بچوں کا موشی 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 بچانا ہے انجی کو جہانا ہے انجی کو جہانا ہے انجی کو جہانا ہے دیکھئے آپ سب جانتے ہی ہیں کہ ایجوکیشن پولیسی پہ کتنے پروٹیسٹ ہمارے ہو چکے ہیں لیکن جب ہم سرکار کے نمائندوں سے بات کرتے ہیں تو سرکار کے نمائندوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے کوئی ایسی نوٹیفکیشن جمہو کشمیر میں ابھی نہیں نکالی تو اگر جمہو کشمیر میں کوئی نوٹیفکیشن نہیں نکالی تو ان بچے جو آج سرکوں پہ کیسے ہیں ان کے ماباب سرکوں پہ کیسے ہیں یہ ماباب سرکوں پہ اس لئے ہے کیونکہ ان کو سکول والے فرسٹ کلاس میں چھ سال کے پورا ہونے پہ ایڈویشن نہیں دے رہے تو اگر آپ نے نوٹیفکیشن نہیں نکالی تو آپ لوگ اتنے پروٹیسٹ دیکھ رہے ہیں تو آپ نے کلیریفکیشن کیوں نہیں دی تو سرکار کو اس پر ایک کلیریفکیشن دینی چاہیے دوسرا سرکار کو ہم ایک سجاب دینا چاہتے ہیں کہ ہم نے ایڈویشن پالیسی کا ویلکم کیا ہے اور پورا دیش اس کا ویلکم کرتا ہے لیکن ہر ایک سٹیٹ کا ہر ایک یوٹی کا اپنا اپنا طریقہ ہے اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں جیسے گوہ میں گوہ میں نرسری کلاس کے کرائیٹیریا جو نیو بچوں کا ہے وہ تین سال کا جو کرائیٹیریا ہے اس کو آپ نے ابھی ایمپلیمنٹ کیا اور دوزار چھبیس میں پچیس چھبیس میں جا کر اگر آپ نے فرسٹ کلاس کے ایمپلیمنٹیشن کا ٹائم رکھ دیا اسی طرح ہم جمہو کشمیر میں بھی یہ چاہتے ہیں سرکار بھی اسی طرح کا جو ایک ڈیسیزن ہے وہ لے انیشیٹیو لے تاکہ جو انرول میں بچے ہیں یوکے جی کلاس میں جن کی یہ کم ہے یا زیادہ ہے ان کو پرابلم نہ آئے تو ہم بھی یہ سرکار سے یہ چاہتے ہیں باقی ایجوکیشن پالیسی کا ہم نے ویلکم کیا صرف کرائیٹریہ کا ایمپلیمنٹیشن کا ٹائم جو ہے صحیح سمیں جو ہے وہ رکھنا چاہیے تاکہ بچے جو ہے وہ ادھر میں نا لڑکے آپ نے کہا کہ آپ ایجوکیشن پالیسی کا ویلکم کرتے ہیں وہی تو دیکھئے سینٹر گورنمنٹ سے ایجوکیشن پالیسی دوزار بیس کی آئی ہوئی ہے اب گوہ سرکار نے انیشیٹیو لیا انہوں نے سب سے پہلے نرسری کا کرائیٹریہ کا ایمپلیمنٹیشن کی اور فرسٹ کلاس کی ایمپلیمنٹیشن دو ہے دوزار بچیش بیس میں رکھی اور یہاں پہ سکول والے پریشان کر رہے ہیں بچوں کو کہ آپ کی ایڈویشن نہیں ہوگی آپ کی بچے کی جو ایج ہے وہ چھ سال سے کم ہے لیکن میں کچھ سکولوں کی بات کروں تو کچھ سکول ایڈویشن لے رہے ہیں لیکن جب ہم کسی سکول سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی نوٹیس نہیں آیا جب ہم سرکار سے کوئی نوائندوں سے بات کرتے ہیں یہ کہتے ہیں ہم نے کوئی نوٹیفکیشن نہیں نکالا بائی صاحب آپ نے نوٹیفکیشن نکالا نہیں سکول ان کو پریشان کر رہا ہے تو سرکار LG صاحب کا department LG صاحب کیا کر رہے ہیں وہ کلیریفکیشن کیوں نہیں دے رہے جبکہ بچے جو ہے وہ شرکوں پہ ہیں ماباب شرکوں پہ ہیں آپ کے میڈیا کے مادیم سے ہم نے کتنی وار یہ ڈیمانڈ کر دی کہ آپ لوگ اس کے لئے کوئی کلیریفکیشن دیجئے تاکہ بچے جو ہے وہ ایک لائن پہ لگیں آپ کلیریفکیشن جل سے جل نکالی اور جو سجاب ہم نے دیا ہے وہ بچوں کے فیوچر کے ساتھ ہے بچوں کے بویشے کے ساتھ ہے آج اگر باجپا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑاؤ پہ پریش کانفرنس کر رہی ہے اگر آج بیٹی ہی روڈوں پہ شرکوں پہ اتر پڑی بیٹی کے ماباب شرکوں پہ اتر پڑے تو سوچئے آپ کی پریش کانفرنس سے کیا ہوگا آپ سب سے پہلے بچوں کے مسئلے حل کیجئے بچوں کو جو مسائل ہے وہ حل کیجئے چھوٹے چھوٹے بچے آج کیا کہہ رہے ہیں سنیئے اس بچے کے ڈیمانڈ کیا ہے یہ بچی چاہتی کیا ہے آپ کس لئے آئے ہیں یہاں بولو بیٹا بولو نمستے گوانر سر نمستے موری سر میرا نام سیوانسی سنگھ ہے میں جی کلاس میں پڑھتی ہوں سر مجھے فرسٹ میں چڑھا دو میرا سال بیٹھنے کارو جو میرے فرانس ہے وہ فرسٹ میں جا رہے ہیں پر میں نہیں جا رہی ہوں جو میرے بیسٹ فرانس دی ہے وہ فرسٹ میں جا رہے ہیں پر میں نہیں جا رہی آپ نے کیا بولنا ہے بولو بیٹا بولو کیا بولو بولو بچے میں نیکسٹ کلاس میں جانا ہے نیکسٹ کلاس میں جانا ہے اور کون ہے آپ کے ساتھ جو نیکسٹ کلاس میں جائے گا آپ نے بھی نیکسٹ کلاس میں جانا ہے آپ کے دوست کون سی کلاس میں پس میں جا رہے ہیں وہ آپ نے دیکھ رہی ہے چھوٹے چھوٹے بچے آج شرکوں پہ اتر گئے تو کیا فائدہ آپ آج پا کا پریس کانفرنس کرنے کا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا کیا فائدہ آپ لوگوں کا اگر بچے ہی بیٹیے ہی آج شرکوں پہ اتر پڑی ہے تو یہ شرک مانی چاہیے ایسے لیڈروں کو جو ان بچوں کے لیے سامنے نہیں آرے آج مجھے یہ لگتا ہے کہ LG صاحب کو خود ہی ایک کلیڈیفکیشن نکالنے چاہیے تاکہ کوئی نوٹیفکیشن ایسی نکالے جو کنفیوزن ہے وہ دور ہو اور جو ایمپلیمنٹیشن کا سمیہ ہے جو صحیح سمیہ ہے جو گوہ میں جیسے کیا ویسے ہی جمہو کشمیر میں ہو تاکہ کوئی بھی جو بچہ ہے وہ دربدر نہ ہو دیکھو آج ہمارا چوتھا پروٹیسٹ ہے آج ہم اس لیے آئے ہیں کہ جو ہم نے ہماری مانگے ہیں سرکار ہماری مانگوں کو کیوں نہیں پورا کر رہی ہیں ہم اپنے بچوں کو لے کے سڑکوں پر اتر آئے ہیں ہماری مانگوں کو کب پورا کریں گے ہم تب تک ادمیشن نہیں لے سکتے ہیں جب تک ہماری جو LG صاحب نے کریٹریہ نکالا اس کریٹریہ کو کیوں نہیں وہ چینج کرتے ہیں اگر ہم بچوں کو ایڈمیشن دلا بھی دیتے ہیں تو آگے جا کے ان کو ٹیمپ میں سٹک کر دیں گے اس لیے ہم چاہتے ہیں جو انہوں نے کریٹریہ نکالا اس کریٹریہ کو چینج کریں تب ہم آگے جا کے ایڈمیشن لے سکول والے بھی ان میں سکول والوں کا کوئی قصور نہیں ہے کیونکہ وہ بھی گورنمنٹ کے رول فولو کر رہی ہے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ LG صاحب کو یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ کریٹریہ کو چینج کریں جو انہوں نے امید تو اہزار پچیس میں لاغو گئے جیسے کہ گوہ میں ہوا ہے ویسے جمعوں میں میکنے